اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ٹیپیکل کی فلیٹ لگ مشین ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو سکھانی کوشش کروں گا کہ اس کا سپائیڈر لوپر اور یہ تھریٹ گائیڈ وغیرہ اس طریقے سے اس مشین کے اندر سٹ کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو پہ بنے رہیے گا ویڈیو کو اسکیپ کر کے نہیں دیکھئے گا اگر ویڈیو کو اسکیپ کر کے دیکھیں گے تو بہت سارا ایسا پارٹ ہوگا جو آپ مس کر جائیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو فلیٹ لگ مشین کا سپائیڈر لوپر یا تھریٹ گائیڈ سٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کا جانکاری ہونا ضروری ہے کہ یہ اس مشین کا پرزہ ہے یا نہیں ہے تو دوستو یہ آپ کو جو یہ شیپ میں آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا بھی شیپ آپ دیکھیں گے اس والے کا اس کا بھی شیپ سیم ایسا ہی ہے اور اس کا جو نیچے کا یہاں کا بناوٹ اور یہاں کا بناوٹ یہ دونوں الگ الگ ہے تو یہ دونوں ایک مشین کا پرزہ ہے اور یہ یاماتو مادل اور ٹیپیکل گولڈن ویل یہ ان مادلوں میں کنسائی یہ تین چار مادلوں میں سیم ایسی طریقے کا یہ سپائیڈر لوپر تھریٹ گائیڈ لگتا ہے اور یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ در سے اس کا بناوٹ ہے لگے تو یہ بھی آپ کا سیم یہ تین آپ کا یہ تھریٹ گائیڈ لگ سکتا ہے اب یہ رہا بات یہ جو ہمارے پاس دو گائیڈ آپ کو اور بھی دیکھ رہا ہے تو یہ دو گائیڈ بھی ہے اس کا بھی نیچے کا بناوٹ جو یہاں کا یہ جہاں سے تھریٹ آگے پیچھے ہوگا تو اس کا بھی بناوٹ ایک جیسا ہے لیکن اوپر سے بناوٹ اس کا الگ ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اس جگہ سے بناوٹ الگ ہے تو یہ جہاں پہ بیس سکرو اس کا رک رہا ہے تو یہ نہیں رکے گا یعنی کہ یہ ہمارے تو اور ٹپیکل اور اللہ بھلا کرے کنسائی وغیرہ گولڈن ویل پہ یہ پیس نہیں رکے گا تو یہ ہماری چینیس مشین ہو گئی اس پہ لگ جائے گا چینیس مشین ہو گئی یا شروبہ مشین ہو گئی شروبہ مشین میں بھی لگ جائے گا اور چینیس مشینوں میں بھی یہ سیٹ لگ جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کے ہولڈر میں بھی فرق ہوتا ہے آپ کو یہ الگ الگ سائز کا ہولڈر نظر آ رہا ہوگا سراخ ایک ہی جتنا ہے لیکن یہ چھوٹا بڑا ہے اسی طریقے سے یہ تیسرا ہولڈر بھی ہم دیکھیں گے یہ سب سے بڑا ہے تو یہ مختلف مشینوں کا الگ الگ آپ کو ہولڈر نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہمارا ہولڈر ہے یہ والے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یاماتو ٹپیکل گولڈن ویل کنسائی ان سبوں میں یہ ہولڈر لگے گا اور آپ کا جو شروبہ مشین ہے یہ شروبہ مشین کا ہولڈر ہے اور یہ چینیس مشینوں کا ہولڈر ہے یعنی کہ چینیس مشین جو ہے جو آج کے دور کی مشین ہے یہ اس کا ہولڈر ہے تو یہ آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ یہ کس سائز کا اور اس کا بناوٹ کیسا ہے تب ہی جا کے آپ اس مشین کا سپائیڈر سیٹ کر سکیں گے کہ آپ پتہ لگ رہا ہے کہ مشین گولڈن ویل کی ہے اور سپائیڈر آپ کے پاس چینیس مشین کا ہے تو آپ نہیں لگا سکیں گے تو آپ نے چیز کو دھیان لازمیت دینا ہے اسی طریقے سے لوپر میں بھی فرق ہے یہ لوپر آپ دیکھئے گا یہ بلکل سیدھا بناو ہے پھر اسی طریقے سے یہ لوپر اگر آپ دیکھیں گے جو سپائیڈر لوپر ہے یہ گول شیپ میں بناو ہے اسے اس لوپروں کا شیپ الگ ہے یہ دیکھئے گا اس کا یہ یہ بھی تھوڑا سا گول شیپ میں بناو ہے لیکن یہ تھوڑا سا کم گول شیپ میں بناو ہے یہ والا صرف یہ ڈنڈی کا فرق ہوتا ہے کہ یہ جو یاماتو مادل کا لوپر ہے یاماتو ٹیپیکل یا گولڈن ویل کنسائی مشین کا جو لوپر ہوتا اس کا ڈنڈی یہ لمبا ہوتا ہے اور دوسری مشینوں کا جیسے شروبہ ہو گیا یا چینیز مشین ہو گئی اس کا یہ ڈنڈی چھوٹا ہوتا وہ یوں کہ اس کا جو لوپر ہولڈر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نیچے تک آ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے دوستو یہ نیڈل کلیم تریڈ گائیڈ ہے یہ سبوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے صرف اس کی ڈنڈی کی مٹائی کا فرق ہوتا ہے کہ اس کو آپ گرینڈر سے 19-20 کر سکتے ہیں کسی کے بھی کسی میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو سیمپل ہم نے یہاں پہ کلیم کے اوپر ایک سوراک بنا ہوا ہے اور ایک سکرو کا جگہ دیا ہوا ہے ہم نے اس کو ادھر ٹکا لینا بعد میں ہم اس کی سیٹنگ کریں گے دوستو اس کا سپائیڈر لیوپر سیٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھ لینا ہے کہ اس کی سلائی جو ہے یہ تین نیڈل کی سلائی یہ جھکاس آنا چاہیے کوئی سکیپ بغیرہ نہیں آنا چاہیے تو آپ سب سے پہلے اس کی ٹائمنگ بغیرہ چیک کریں آپ کا سکیپ بغیرہ نہیں آنا چاہیے بلکل ساپ سلائی آنا چاہیے ٹاکہ بھی کھل کے آنا چاہیے اگر کہیں پہ جام ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سرچ کریں گے تو اس کا سکیپ کیسے بند کیا جاتا ہے یا اس کا مین شاپ کیسے نکالا جاتا ہے یا پوری مشین کو کیسے کھول کے بند کیا جاتا ہے تو آپ کو پوری فلم مل جائے گی انشاءاللہ تو آپ اس کو دیکھ کے پہلے سب سے پہلے آپ اس کا یہ تین نڈل کا سلائی فکس کریں اس کے بعد پھر آپ سپائیڈر سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گی دوستو یہ دو سکرو پہ ہمارا سپائیڈر سکرو پہ سکرو پہ سکرو پہ سکرو پہ دوستو در سمپل ہم نے دونوں سکرو کو چڑھا لینا اور اس کو ٹائٹ کر لینا دوستو تھریڈ گائیڈ کو اپنے اسی طریقے سے لگا لینا اور لگانی کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ایک کپڑا لگا لیں گے اور کپڑا لگا کے پھر ہم ہاتھ سے موف کر دیکھیں گے ہم ہاتھ سے تو ہمارا یہ جو گائیڈ ہے یہ بہت زیادہ اس طرف جا رہا یعنی گے یہ تھوڑا سا ادھر آنا چاہیے اس کے بناوٹ میں فرق ہونے کے بجے اس طرف جا رہا ہے ہم اس کو پلاس سے تھوڑا کریں گے اس کھینچ کے دیکھ لیتے ایسے بھی آ جائے گا تو آپ جتنا بھی کوشش کر لیں یہ نئی سیٹ ہو گا اور اکثر چائنہ ایسے ہلکا ہم کریں ہی تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا زیادہ نہیں کرنا یہ تو ٹوٹ بھی سکتا ہے اس کو قریب کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ٹکر تو نہیں رہا ہم گھوما گے تو ہمارا ہلکا سیٹنگ میں آگیا ہے اب ہم اس پائیڈر اوپر لگاتے ہیں لگانے کے بعد ہی پتہ لگائے گا کہ اس کو اور ترہ کرنا پڑے گا یہ یہ چل جائے گا دوستو یہ ہولڈر کو ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے ایسے پلٹ کے نہیں لگانا ایسے یہ شافٹ ایک آیا شافٹ کے اندر چڑھا لینا چڑھانے کے بعد اس سکرو کو ہلکا سا ٹائٹ کر لینا تا کہ ہاتھ سے آگے پیچھے کر سکے اس کے بعد ہم اس کا سپائیڈر لگائیں جو اس کا جینئیل لگائیں لگائیں دوستو اس کا لگانے کے بعد ہم اس سپائیڈر کو یہ جو ہم نے ثریٹ گائیڈ لگا ہے اس نیچے رکھ پھر ہم نے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کر لینا تا کہ ہم ہاتھ سے آگے پیچھے ہلا سکیں تو یہ اس کا سکرو ہے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کر لے کے اب ہم ہمارے سپائیڈر زیادہ ٹائٹ ہوگی ہلکا سا لوس کر لیتے ہم ہمارا ہاتھ دے دینا ہے کیونکہ یہ آپ دکھ رہا ہوگا کہ ہلکا سا ٹکر رہا ہم کم سے کم یہاں پہ ایک دیل ایمیم دو ایمیم کا گیب دے دیں گے ایسے ہم دبا کے بھی دیکھ لیں گ تو اس کے اندر آپ کو گیب بلکل نہیں دیکھ رہا ہوگا اس میں کم سے کم ہاف ایمیم کا گیب ہونا چاہیے ہم کیا کریں گے اس یہ نیڈل کا گیب چیک کر لیں کہ اس میں تقریبا ایک ایمیم کا فرق ہونا چاہیے یہ بھی زیادہ فرق ہے یہ تھوڑا سا اس کو آگے کر لیں گے ایسے یہ ایک ایمیم جب یہ سامنے سے گزرے تو یہ ایج پہ آکے یہ ایک ایک سے دیگر ایمیم کا فرق آنا چاہیے یہ ہمارا سٹنگ بلکل صحیح ہے ہمارا سپائیڈر ہولڈر پہلے پہلے ہم دھاگہ ڈال لیتے دھاگہ ڈال کے پھر چیک کرتے دھاگے سمپل آپ کو پتا ہوگا پہلے پہلے کنڈ ڈال کے نکال لینا نکال کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس دھاگے کو ایسے نیڈل کے آگے لے کے جانا ہے پھر ہمارا بندھائی شروع ہو جائے گا پھندہ باندھنا شروع ہو جائے گا تو اس طرح چلا کے دیکھ لیں گے تو دوستو اس کا لوجک یہ ہے کہ جب ہمارا یہ لوپر آگے جائے گا چلا جائے گا اور جب نیڈل نیچے آئے گا اور یہ spider looper پیچھے آنے لگے گا تو اب یہ کنڈی گائیڈ ہے اس طرف کریں گے اسے تاکہ spider looper کو دھاگے پکڑنے میں آسانی ہو اور جب یہ اس طرف ایسے رہے گا تو دھاگے کو جب جھکائے گا کے looper آگے جائے گا تو یہ سسر کے دھاگا آگے کی طرف چلا جائے گا اور اس نیڈل کے نیچے سے آگے جائے جائے گا تو ہم نے spider کو اور guide کو ہلکا سا نیچے کرنا ہے تاکہ دھاگا اس کے نیچے سے جانا شروع ہو جائے اور پھر اسی طریقے سے بہترین کام کر رہا آپ کو دوسرے سائٹ سے دکھاتے ہیں کہ یہ نیڈل کس طریقے سے پھندہ پکڑتا ہے تو یہ جب spider looper آگے آیا اور نیڈل دھاگے پیچھے سے گزر رہا تو اسی طریقے سے یہ پھندہ باندھے گا اگر یہ 19 20 فرق ہوگا تو spider دوستو یہ ہماری سیلائی نکل آئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو اسی جگے پہ ہم نے سارے سکرو کو ٹائٹ کر لینا ہے جیسے یہ لوس چھوڑ ہو ہے اس کو بھی ٹائٹ کر لینا اور یہ ہولڈر وائل سکرو بھی اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا چلانے کی لئے سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی اور اچھی لگی تو اپنے دوست یارو کے ساتھ شیئر کر لیں اور میرا youtube چینل ہے سیونگ مشین ایڈوائزر کے نام سے اگر آپ میں سے کوئی بھائی مجھے پہلی دیکھ مجھے